نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم بہرہا سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی مجلس کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ایک جماعت فرشتوں کی ایسی ہوتی ہے جو مخصوص ہوتی ہے ذکر کے حلقے جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے ان کو تلاش کرنے کے لئے یعنی اللہ نے فرشتوں کی الگ الگ طرح سے ڈیوٹی لگائی ہے کس فرشتے کو کس ڈیوٹی پہ معمول کیا ہے کس فرشتے کو کس ڈیوٹی پہ معمول کیا ہے لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو صرف اس ڈیوٹی کے اوپر مقرر ہے کہ کہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ذکر کی مجلسیں کہاں سجائی گئی ہیں کہاں پر مومنین بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر سن رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں خاص طور سے یہ فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف سے اسی لئے مقرر کی جاتے ہیں اور یہ فرشتے زمین پر پھیلتے ہیں ذکر کی مذہبی تلاش کرتے ہیں جب یہ مجلس کو پا لیتے ہیں ذکر کی مجلس انہیں مل جاتی ہیں تو پھر یہ اور تمام فرشتوں کو جو اس کی جستجو میں رہتے ہیں اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی اللہ کے ذکر کی مجلس مل جائے ان تمام فرشتوں کو یہ فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ آجاؤ آجاؤ ہماری مراب پوری ہو گئی ہماری تلاش ختم ہو گئی ہمیں ذکر کی مجلس مل گئی ہے اللہ رب العالمین کو اس جگہ پر اس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد کیا جا رہا ہے چنانچہ فرشتے تمام کے تمام اس ذکر کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں یہ عام مجلس نہیں ہے مسلمانوں یہ معمولی جگہ نہیں ہے یہ معمولی بات سننے کے لیے معمولی کلام سننے کے لیے ہم نہیں بیٹھے یہ ہم جو کلام سننے کے لیے بیٹے ہیں وہ دنیا کا سب سے افضل ترین کلام ہے جس رسول کی بات سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں وہ رسول تمام انبیاء کے سردار ہیں اور اللہ رب العالمین خالق کائنات ہیں مالک ارض و سما ہے ہماری نفسوں کا ہماری جانوں کا مالک ہے اس رب کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو فرشتے اس اہمیت کی حامل مجلس کو گھیر لیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اپنے پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں غور کیجئے مسلمانوں کے ہمارے بگل میں ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی فرشتہ ابھی بھی موجود ہو اور وہ اس ذکر کی مجلس کو سننے کے لیے یہاں بیٹھا ہو بہت ممکن ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جب خدبہ ہوتا ہے جمعہ کا اور جمعہ کا کیلئے ازان دی جاتی ہے تو فرشتے رجشتہ لپیٹھ کر خدبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کا ذکر سننے بیٹھ جاتے ہیں تو سامعین ہمارے درمیان انشاءاللہ رب کی رحمت کے فرشتے رب کی مغفرت کے فرشتے موجود ہیں اور یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ یہ قطار در قطار نازل ہوتے ہیں اور آسمان تک یہ رحمت کے فرشتے قطار در قطار جو ہے قطارے لگا لیتے ہیں تو یہ عام مجلس نہیں ہے بڑی خاص مجلس ہے پھر رب ان سے پوچھتا بھی ہے کہ کہاں سے آرہے ہو اور یہ جبکہ رب جانتا ہے رب انہیں بتاتے ہیں رب کے فرشتے رب کو بتاتے ہیں کہ اے رب تیری فلا ذکر کی مجلس سے آرہے ہیں تیرے بندے ذکر کر رہے تھے تیرا تجھ سے معافی مانگ رہے تھے اس دخفار کر رہے تھے تو رب کیا کہتا ہے رب کہتا ہے جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا تو ہماری جو جستجو ہے ہماری جو کوشش اور کاوش ہے اس مجلس کو رچانے اور بسانے کی اس کے بیچے واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمارے گناہوں سے درزگزر کر دے ہمیں جہنم سے نجات دے دے اور ہمیں جنت الفردوس میں مقامتہ فرما دے تو سامعین بہت بڑی فضیلت ہے ہم اخلاص کے ساتھ بیٹھیں اخلاص کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے لئے آج اخلاص کے ساتھ بیٹھیں اللہ رب العالمین کے لئے بیٹھیں اور عمل کا جذبہ لے کر بیٹھیں یہ اس نیہ سے نہ بیٹھیں کہ دیکھو کیا بیان کیا جاتا ہے کس اس ٹائل میں کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے دیکھا ان خطیب کو بھی سن کر دیکھتے ہیں کیسا بیان کرتے ہیں یہ ساری باطل نیتیں ہیں اخلاص والی نیت کیا ہے اے اللہ میں اس مسجد کے اندر آیا ہوں تیرا ذکر سننا آیا ہوں تیری نصیت سننا آیا ہوں اے اللہ مجھے تو اس پر عمل کرنے والا بنا دے عمل کے لئے جو بیٹھے گا اخلاص نیت کے ساتھ جو بیٹھے گا انشاءاللہ اس مجلس سے وہ کچھ لے کر اٹھے گا اب بلا کسی تاخیر کے میں دعوت سخت دوں گا ہمارے شیخ مہمان خصوصی